میں ڈاکٹر نلین کمار سوری آن لائن کنسلٹنٹ فیملی فیزیشن چلیے آج ایک بہت امپورٹن ٹاپک پہ چرچہ کرتا ہوں ایک بہت بڑی پبلک ہیلتھ ایشو ہوتی جا رہی ہے کہ سماج میں جتنا یوہ ورگ ہے یا دوسرے بھی ویکتی ہیں جو استری پرش یا ایجڈ لوگ ہیں ان میں بلڈ پریشر کی شکایت جیسے پہلے بہت کم ہوا کرتی تھی اور آج کی ڈیٹ میں ہر تیسرا ویکتی جو ہے وہ بلڈ پریشر کی بیماری سے گرست ہے تو ایسا کیا کارن بن گیا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں اتنے زیادہ بلڈ پریشر کے کیسز ہوتے جا رہے ہیں تو اس کا مین کارن کیا ہے کیونکہ لائف سٹائل میں بہت زیادہ پریورتن آ گیا ہے جس کی وجہ سے انہیں بلڈ پریشر کی شکایت ہوتی جا رہی ہے تو ایسے میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا اگر وہ اپنی لائف سٹائل میں یہ چینجز لے آئیں گے تو میں آشا کرتا ہوں جو سیوئر ہائپرٹینشل کے مریض ہیں وہ موڈیٹ میں ٹرن ہو جائیں گے جو موڈیٹ والے ہیں وہ مائلڈ میں ٹرن ہو جائیں گے اور مائلڈ والے پیشنٹ جو ہیں وہ بلکل ٹھیک بھی ہو جائیں گے اور دوسرا جن کی دوائیاں جیدہ چل رہی ہیں ان کی دوائیاں کم ہو جائیں گے تو جتنے بھی بلڈ پریشر کے مریض ہیں یہ ان سب کے لیے یہ ویڈیو ہے تو اب میں شروع کرتا ہوں کہ ایسے کون کون سے میں ٹپس آپ کو دینے جا رہا ہوں اس پہ چرچا کرتا ہوں لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا ڈیلی انہیں ایکٹیوٹیز اپنی بڑھانی ہوں گی اپنے شریعت سے کام لینا ہوگا ڈیلی ایکسرسائز کرنا ہوگا ایکسرسائز میں وہ جم میں جائیں یا ہلکا فلکا واکنگ تیج کریں یا اس کے ساتھ ساتھ وہ سائیکلنگ کر سکتے ہیں کہ ایک گھنٹہ اپنے چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ اپنے لیے جرور نکالیں اور ساتھ ساتھ پورے دن میں کوشش کریں کہ ایکٹیو بنے رہیں جہاں تک وہ پیدل چل سکتے ہیں جو بھی فیزیکل ورک کر سکتے ہیں انہیں کرنا چاہیے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہارٹ کی مسل جو ہے ان کی ٹوننگ ہوگی وہ اچھی طرح سے پمپنگ اس کا سسٹم اچھا ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے بلڈ پیشر کی ہونے کی شکیت جو ہے وہ اسے اسے بچا ہو جائے تو اس لیے ایکسسائز اور اپنے فیزیکل ایکٹیوٹیز پہ بہت بہت جروری دھیان دینا چاہیے اب اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ویٹ کا بھی بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ جتنی آپ کی ہائٹ ہے اور جتنا آپ کا ویٹ ہے اس میں آپس میں تالمل ہے یا نہیں ہے یہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے یا یوٹیو پہ جا کے کوئی بھی چارٹ آپ اپنا ہائٹ این ویٹ کا نکال کے دیکھ سکتے ہیں تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس کٹیگری میں آپ کا ویٹ ہے تو دیکھیں جب ویٹ جیدہ ہوتا ہے مان لیجیے کسی کا ویٹ 10-15 کلو زیادہ ہے تو وہ اپنا اتنا ویٹ 24 گھنٹے اپنے ساتھ لے کے گھوم رہا ہے تو اتنا ویٹ پھر ہارٹ پہ دیکھیں جور پڑے گا جب ہارٹ پہ جیدہ جور پڑے گا تو پھر بلڈ پیشر بھی ہوگا تو اس لیے ہر حال میں اپنے ویٹ کو مینٹین رکھنا ہے اور اگر زیادہ ویٹ ہو چکا ہے تو اسے گھٹانا ہے تو اس لیے ویٹ کا اوپر بھی بہت زیادہ توجہ دینے چاہیے جس سے آپ کا بلڈ پیشر آگے بھوشے میں نہ ہو اور جن کو ہو ہے وہ اپنا گھٹا لیں اگر وہ اپنا ویٹ کم کر لیں گے تو 10 ڈگری تو ان کا بلڈ پیشر ویسے ہی ڈاؤن آ جائے گا جن کو ہیریڈیٹی کی وجہ سے بلڈ پیشر ہے اس کی چرچہ نہیں کر رہا یا جن کو سکینڈری ہائپرٹینشن ہے اس کی چرچہ نہیں کر رہا لیکن عام جو پریمری ہائپرٹینشن کے مریض ہیں وہ اس سے ان کا بہت زیادہ فیضہ ہوگا کہ اگر وہ اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کے مطابق مینٹین رکھیں گے پھر بات کرتے ہیں کہ دیکھیں اپنی ڈائیٹ پہ بھی بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ ویٹ کا بڑھنے کا کاران ایک ڈائیٹ بھی ہے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں جتنا یوہ ورگ ہے ان کو گھر پہ ہی رہ کے اپنا کام کرنا پڑتا ہے جو بھی ان کی ورکنگ ہے وہ انڈور جیدہ ہو گئی ہے تو اس لیے جیدہ سٹنگ انہیں دینے ہی پڑتی ہے تو اس لیے ان کا ویٹ بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ فیزیکل ایکٹیوٹی تو کم ہو گئی لیکن ڈائیٹ کی کالیٹی آج کی ڈیٹ میں بہت اچھی ہے تو اس سے ان کا ویٹ بڑھتا ہے تو اس کو گھٹانے کے لیے ویٹ آگے نہ بڑھے تو جتنی بھی شوگر کے آئیٹم ہیں انہیں وہ رسٹرٹ کر لیں بہت کم مطرہ میں کھائیں اور ساتھ ہی ساتھ جو کاربو ہائیڈریٹ ڈائٹ ہے جیسے آلو چاول اور جتنے بھی میدے کے آئیٹم ہیں جن کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہے ان کا سیون کم سے کم کرنا ہے شوقیا طور پر تو کر سکتے ہیں لیکن ریگولر نہیں کرنا چاہیے فاسٹ فوڈ جیدہ نہ لیں جو سوفٹ ڈرنگس آتی ہیں جس میں بہت میٹھا ہوتا ہے یا بنے بنائے جو جوسیز آتے ہیں اس میں بہت میٹھا ہوتا ہے ان کو آوائیڈ کرنا چاہیے ہر حال میں اپنے ویٹ کو کنٹرول رکھنا ہے تو کھانے سے پہلے آپ دھیان رکھیں کہ کاربو ہائیڈریٹ ڈائٹس جیدہ میٹھے پدار جو ہیں انتہ سیون کم سے کم کرنا اس کے ساتھ ساتھ جو تلے ہوئے پدارت ہیں جو گھی چکنائی سے یا آئیل سے بہت تلے ہوئے بنتے ہیں ان کا آوائیڈ کرنا چاہیے جیسے ہم انڈینز میں رونٹے بہت کھائے جاتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں سموسے پکوڑے پوریاں وغیرہ یہ آئیٹم ہم لوگ بہت کھاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو سبجیوں میں بھی دالوں میں بھی بہت زیادہ گھی اور آئیل کا استعمال ہوتا ہے تو اس کو کم سے کم کر دیں ایک وقتی کو پرتی دن آدھا لیٹر اس کو ایک مہینے میں کھٹش کرنا چاہیے اگر گھر میں پانچ وقتی ہیں تو سمجھ لیجئے ڈھائی لیٹر سے زیادہ گھر میں آئیل نہیں آنا چاہیے اگر اس سے زیادہ آپ آئیل استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ آپ کے لئے پوائزنس ہے وہ آپ کو آنے والے بھوش میں کوئی نہ کوئی بیماری جو ہے وہ لے کے آئے گا اس لئے ہر حال میں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنا ویٹ کیسے کنٹرول ہوگا ڈائیٹ سے اور فیزیکل ایکسرسائز کرنے سے آپ اس پہ اگر دھیان دیں گے تو کیا ہوگا کہ اس سے آپ کا بلڈ پیچھر بھوش میں ہونے والا نہیں ہوگا اور جن کو ہے وہ کم ہو جائے پھر بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں وہ آئیٹم کھانے چاہیے جس میں سوڈیم کی ماترہ کم ہو اور پوٹیشیم کی ماترہ جیدہ ہو تو سوڈیم کی ماترہ جتنے بھی نمکین پذارت ہیں کسی بھی قسم کے نمکین پذارت ہیں ان کو ہوایٹ کرنا چاہیے کھانا ہے تو پورے دن میں آدھا چمچ مطلب یہ مان کے چلئے آدھے چمچ سے یا ایک چمچ سے اوپر مطلب پورے دن میں نمک آپ کے شریف میں اس سے جیدہ بلکل نہیں جانا چاہیے کیونکہ سوڈیم جو ہے یہ ہائی بلڈ پیشر بڑھانے میں بہت جیدہ مدد کرتا ہے تو اپنے جو رسٹکشن رکھنی ہیں سال کا ہمیشہ رسٹکشن رکھئے ساتھ ہی ساتھ جو پوریشیم کے آئیٹم ہیں جتنے بھی فروٹس ہیں جتنے بھی ان کے فرش جوسیز ہیں ان کا آپ استعمال کر سکتے ہیں نارل پانی پی سکتے ہیں اور ہمارے یہاں ٹماتر بہت سستا ہوتا ہے تو ٹماتر کی سبجی بنا کے کھائیے ٹماتر کے جوس بنا کے پیجئے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا پوریشیم لیول جو ہے وہ منٹین رہے گا لیکن اگر جنہیں گردے میں پتری کی شکیت ہے وہ خاص طور پر ٹماتر نہیں لے سکتے لیکن باقی سب وقتی جو ہیں وہ اپنا پوریشیم بڑھانے کے لیے ٹماتر کا استعمال کر سکتے ہیں نارل پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اور فروٹ جوسیز کا استعمال کر سکتے ہیں پھر بات کرتے ہیں کہ دیکھئے آج کی ڈیٹ میں سکھ ہو یا دکھ ہو لوگ الکوہل بہت پیتے ہیں ریگلر روج الکوہل پینا شروع کر دیا ہے شوکیہ طور پر ایک آج درنک تو آپ ہفتے میں لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ ریگلر درنک لیں گے ریگلر سموک کرتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ بلڈ پیشر نے ہنڈر پرسنٹ آنے والے سمیں میں بڑھ جائے گا یہ آپ کے لیے پوائزنس ہے تو اس لیے کبھی بھی الکوہل کا ایک شوکیہ طور پر استعمال کریں لیکن ریگلر جو استعمال کرتے ہیں ان کو بلڈ پیشر ہوتا ہی ہوتا ہے وہ اسے بچ ہی نہیں سکتے پھر بات کرتے ہیں کہ دیکھئے آج کی لائف سٹائل میں بہت زیادہ سٹریس لیول ہے ہر قسم کا سٹریس لیول ہے مطلب اس میں میں اتنی چرچہ نہیں کرنگا اس پہ آلیڈی میں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے لیکن اپنے سٹریس کو ہر حال میں کم کرنا ہے آپ کے اندر نیگیٹیو ہارمونس نہیں بننے چاہیے تو وہ کیسے آپ پتہ لگائیں گے کی کیسے ریڈیوز کرنا ہے ایک کافی پہ جتنے بھی سٹریس آپ کو بڑھانے والی چیزیں ہیں وہ لکھ لیجئے اور ان کو باری باری سے ان کو ختم کرتے چلے جائیے اس کا جو ریمین کارن ہے اس کو ڈھونڈیے اور اس کو پھر وائٹ کرتے چلے جائیں تو کیا ہوگا کہ آپ کا سٹریس لیول جب کم ہوگا آپ کے اندر بیڈ ہارمونس نہیں بنیں گے تو جو دھمنیاں ہیں وہ صحیح روپ سے کام کرے گی ہارٹ صحیح روپ سے کام کرے گا اور پھر بلڈ پیشر ہونے کی شکایت بھی کم ہو جائے گی پھر دیکھیں سونا بھی بہت زیادہ جروری ہوتا ہے ایک اچھی سلیپ لینا اچھی دوریشن کی سلیپ لینا پورے دن میں چوبیس گھنٹے میں سے سات آٹھ گھنٹے ہر وقتی کو سونا چاہیے جب آپ اچھی نیند لیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ اکلمٹائز ہو جاتی ہے نیکس ڈے کام کرنے کے لیے فریش اٹھتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کا سٹریس لیول بھی نہیں بڑھے گا آپ کا باڈی ویٹ بھی نہیں بڑھے گا آپ کا بلڈ پیشر بھی نہیں بڑھے گا اور آگے اگر لگاتار پھر اگر آپ نیند کم لیتے رہیں گے تو بھوشے میں پھر بلڈ پیشر ہونے کی شکایت بڑھ جائے گی آپ میں صبحرے جب اٹھیں گے چڑچڑاپن ہوگا بھرم کی استطیق ہوگی آپ صحیح روپ سے ڈیسیزن نہیں لے پائیں گے تو اس کی پھر آگے اسٹینشن بن جائے گی تو اس لیے ہر ویکتی کو سمعے پہ سونا چاہیے اور سمعے پہ ساتھ آٹھ گھنٹے کے بعد جرور اٹھنا چاہیے اور جن لوگوں کا ڈیڈ ٹائم میں ورکنگ ہے وہ رات کو نیند لیں اور جن کی رات کی ورکنگ ہے وہ دن میں ساتھ آٹھ گھنٹے جرور وہ نیند لیں گے تو کیا ہوگا کہ ان کا جو اسٹریس لیول ڈاؤن رہنے سے تو پھر وہ بلڈ پیشر پہ بھی اثر نہیں آئے گا اور بلڈ پیشر جو ہے ہائی بلڈ پیشر ہونے سے انہیں بچاؤں مل جائے پھر دیکھیں ایک بہت بڑیا ایک ہمارے ہاں جو لیسون ہے یہ بہت بڑیا ایک انٹی آکسیڈنٹ ہے جو اس کی توریاں ہیں وہ کچھی کھا لیں یا سبجی میں ڈال کے اوپر سے وہ کھائیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ آپ کے بلڈ پیشر کو منٹین کرنے میں مدد کرے گا اور ہائی بلڈ پیشر ہونے سے بھی روکے گا تو اس لیے یہ جو لیسون کا استعمال بھی ہمیں جرور کرتے رہنا چاہیے پھر دیکھیں ایک ہمارے ہاں بہت پرانی پرتھا چلی آ رہی ہے ورث رکھنے کی سات دن میں اگر آپ ورث رکھ سکتے ہیں تو ایک دن جرور ورث رکھئے چوبیس گھنٹے اگر آپ اپنے پیٹ کو کھالی رکھیں گے کیول نمبو پانی پر رہ لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت مددکار صد ہوگا کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک الگ ایک میں ویڈیو بناوں گا کہ آٹوفیجی سے ایک میتھڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے اندر باڈی کے جو سل ہیں وہ اس کو کھا لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جب وہ اتنا میٹاپولیزم جو بائی پروڈکس آپ کے شریر میں جو آکسیڈنٹس بنے ہوئے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جتنے ویکار بنتے ہیں بیماریوں میں تو یہ ایک نئی ریسرچ ہوئی ہے کہ اگر آپ کھالی پیٹ رہتے ہیں تو کیا ہوگا کہ آٹوفیجیس ہوتی ہے شریر اپنے کو کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ بلڈ پیشر پہ بھی وہ مدد کرے گا اور آپ کا بلڈ پیشر نہیں بڑے گا اور جو آٹوفیجیس میتھرڈ ہے کھالی پیٹ رہنا جب تک آپ کو بھوک لگے تب ہی آپ کو بھوجن کرنا چاہیے اگر مان لیجئے آپ سارا دن کھاتے رہتے ہیں تھوڑا تھوڑا سارا دن کھاتے رہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے شریر کا میٹابولزم ویسا ہو جائے گا باڈی کو جیدہ کام کرنا پڑے گا جیدہ بائی پروڈکٹس بنیں گے جیدہ ٹاکسنگ کٹھے ہوں گے پھر شریر میں ویسے ہی بہت سارے پھر روگوں کی جنرلی بن جائے گی اس لیے اگر آپ سوست ہیں تو ہفتے میں ایک دن جرور گھٹ رکھئے فاسٹنگ رکھئے اگر آپ فاسٹنگ نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم پندرہ سولہ گھنٹے کا بریک اپ ضرور لیجئے جیسے رات کو آپ نو دس بجے سو جاتے ہیں تو نو دس بجے ہی سوبرے بریک فاش کریں گے تو بارہ گھنٹے کا آپ اس رات میں اگر کچھ نہیں کھائیں گے تو یہ بھی ایک طرح سے فاسٹنگ ہے یہ بھی ایک نیچرل پروسس ہے باڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ مدد ملے پھر دیکھئے میں نے بات کی کاربو ہرڈیٹس کم کھانے ہیں فیڈ کم کھانا ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ پروٹین کھائیں نہ ایسا انڈین ڈائٹ میں بہت دکھا جاتا ہے کہ پروٹین کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا جو نون ویجیٹیرین لوگ ہیں وہ تو کم سے کم اگ فش میٹ یا چکن کا ایک دو پیس اپنی ڈائٹ میں جرور رکھیں تو اسے کیا ہوگا کہ جتنا بھی وی اٹیر ہوتا ہے آپ کی باڈی کا جتنا بھی میکنزم ہے اس کو ہیلڈی بنانے کے لیے پروٹین کی بہت زیادہ جرورت ہوتی ہے تو اس لیے اپنی ڈائٹ میں پروٹین کا بھی اگر استعمال کریں گے اچھی ماطرہ میں رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہارٹ کی مسلس بھی ٹھائی کام کریں گی آپ کی جو دھمنیاں ہیں وہ بھی صحیح روپ سے کام کریں گے تو اس لیے پروٹین کی ماطرہ اپنے شریر میں بنا کے رکھنا بھی بہت بہت جروری ہوتا ہے پھر دیکھیں جو ویجیٹیرین ڈائٹ والے ہیں وہ دور لے سکتے ہیں دور کی بنی چیزیں کھا سکتے ہیں اور یا پنیر کا استعمال کر سکتے ہیں سویا کا استعمال کر سکتے ہیں ثابوت دالیں کھا سکتے ہیں تو انکری دالیں کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے وہ اپنی دور پی سکتے ہیں تو اس سے یہ اپنی پروٹین کی دیفشنسی جو ہے اس سے وہ دور کر سکتے ہیں اس کے ساس میں یہاں بتاتا چلوں کہ آج کی ڈیٹ میں کافی اور چائے کا پرچلن بہت زیادہ ہو گیا ہے یہ بھی بلڈ پیشر پر ایک طرح سے بچاؤ کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تو کوشش کریں ایک دو کپ سے زیادہ چوبیس گھنٹے میں آپ کو کافی یا چائے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا جتنے یہ میں نے ٹپس دیئے ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی اور آپ آنے والے بھوشے میں جو بلڈ پیشر ہے اس سے بچا ہو جائے گا اور جن کو آلیڈی بلڈ پیشر ہے اس میں ان کی دوائی کم ہو جائے گی تو کیول اتنا کر لینے سے ہی کہنے کا مطلب باڈی ویٹ کم کر لیں نمک کی ماترہ کم کر لیں فیزیکل ایکٹیوٹی کو بڑھا لیں اور ساتھ میں سموکنگ الکول کا سیبن کم ہی کر دیں یا بند کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنا سٹریس لیول ڈاؤن رکھیں گے تو میں شرطیاں کہتا ہوں کہ دس ملی میلٹر کا مرکری کا جو لیول ہے جو بلڈ پیشر میں زیادہ آتا ہے وہ کم ہو جائے اور یہ آپ کا ریزرٹ جو ہے کم سے کم تین چار مہینے میں اگر آپ نے اتنا لائف سٹیل میں چنجز لے آئے تو آپ خود حران ہو جائیں گے کہ گھر بیٹے ہی میں نے اپنے بلڈ پیشر کو بینا ڈاکٹروں کے پاس گئے بینا دوائی کھائے کم کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ میں یہ ویڈیو سماک کرتا ہوں پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو پر چرچہ کریں گے تب تک کے لیے نمشکار بے